تو جو صاحب اختیار لوگ ہیں وہ اس کو پھر ریالائز کریں گے پھر آرمی چیف کے خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر خود گواہی دیں گے کہ یہ آپ کے مطابق آپ کا گمان یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے اور باون سال کی ایج میں ان کی بیعت ہوگی تو اس سلسلے میں اگر یہ اتنا سیریس معاملہ ہے فارس کیا اگر اسے تسلیم کر لیا جائے اگر اتنا ہی سیریس معاملہ ہے تو پھر ہمیں کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے کیا ہمیں بیعت کرنی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ویڈیوز کو لے کر بہت سے لوگ کنفیوز ہیں کہ یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کے مختلف سوالات ہیں دیکھیں یہ جو معاملہ ہمارے ذہنوں میں آیا ہوئے نا کہ پتہ نہیں کوئی سیولین مومنٹ ہوگی کوئی جہادی گروپ ہوں گے وہ امام مہدی کی حکومت قائم کریں گے اور گورنمنٹس گرا دیں گے ایسا کچھ نہیں ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی تو وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا اس قبائلی معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پھیلائی اس میں مخالفت بھی ہوئی اس کے باوجود ابو جہل کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اٹھ کے جنگ شروع کر دو اور ان کا قلعہ کما کرو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفو اے دیا کم وال سے نا تو کم یعنی ہاتھ اور زبانیں اپنی روکنے کا حکم دیا ہوا تھا حتی کہ ظلم ہو رہا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کوئلوں پر لٹا کر ان کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے کفار کہ ان کی چربی سے وہ کوئلیں بھجتے تھے امیجن کریں آپ حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ عنہ کی جس میں اتھر جو ہے وہ جس میں مبارک جو ہے وہ لوہے کی کنگیوں سے چھلنی کر دیا جاتا تھا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا اس حالت میں کہ وہ امید سے تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ہاتھ سے مقابلہ کرنے کی عزازت نہیں دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے درمیان موجود تھے حضرت علی بن طالب جیسے جنگجون ان کے درمیان موجود تھے لیکن اجازت نہیں تھی اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ حکومتوں کے خلاف بغاوتیں کی جائیں یا سیولین مومنٹسوں دعوت ضرور تھی اس کے اندر مخالفت ہوئی اس کے اندر ایک ڈیفرنسز کریٹ ہوئے وہ بھی اس لیے کہ وہ قبائلی معاشرہ تھا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قائم کر کے بتائی کہ جب مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر جاتے ہیں ہجرت ہوتی ہے وہاں پہ ریاست قائم کرتے ہیں اہل مدینہ خود اہل مدینہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر مسنت پر بٹھاتے ہیں حکومت قائم ہوتی ہے ریاست قائم ہوتی ہے ڈسپلن بنتا ہے فوج بنتی ہے پھر جب اہل مکہ ادھر سے حملہ کرتے ہیں ان سے رہا نہیں جاتا اور وہ جنگ کی صورتحال کریئیٹ کرتے ہیں تو پھر ریاست جنگ کرتی ہے جا کر دوسری ریاست کے ساتھ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ یہ چیزیں ذہنوں سے نکال دیں کہ کوئی طالبان کی طرح کی کوئی فورس ہوگی کوئی آسیس کی طرح کی کوئی چیز ہوگی القاعدہ کی طرح کی کوئی چیز ہوگی یہ بالکل نہیں ہوگی یہ اللہ کا بیزاج ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو حکومتوں کے ساتھ لڑایا جائے بلکل نہیں حکومتوں کے ساتھ لڑنا تو خودکشی ہے وہ تو عوام کی بے جا خون بہانے کا ایک شیطانی وہ ایک چال ہے نعوذ باللہ من ذالک اسلام کا مزاج ہے دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پھیلائی شرک اور بد پرستی سے منع کیا لوگوں کو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فیزیکلی ظلم کیا گیا لیکن آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے ہاں ریاست سے جب کوئی ٹکرایا تو پھر اس کو توڑ کے رکھ دیا گیا پاش پاش کر کے رکھ دیا گیا اللہ کے فضل سے تو اب بھی یہی معاملہ ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اگر امام المہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا ہے اور ان کی بیعت ہونے والی ہے تو پتہ نہیں کوئی سیولین مومنٹ ہوگی ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوگی اور حکومتیں گرا کے کہ پھر حکومت قائم کی جائے گی ایسا نہیں ہے اگر یہ واقعی حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے پھر ایسا نہیں ہوگا اگر یہ باطل ہے اور شیطان کی طرف سے ہے تو پھر شیطان ایسا کرانے کی کوشش کرے گا کہ عوام کو حکومتوں سے لڑا دے تاکہ ان بیجا خون بہے لوگوں کا نہیں اگر اللہ کی طرف سے ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو لڑانے کی حکومتوں کے ساتھ وہ کفار کا معاشرہ تھا بتوں کی پوجہ کرنے والے تھے شرک اکبر کرنے والے تھے ان کے خلاف بھی ریٹیالیشن نہیں کی گئی لیکن انہوں نے ضرور ظلم دھائے کیونکہ ان کو وہ بات سمجھ نہیں آئی تھی ان کو حق اور باطل کا فرق نظر نہیں آ رہا تھا وہ باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھ رہے تھے لیکن یہاں تو مسلمان ہیں حکومتیں مسلمان ہیں عوام مسلمان ہیں اور ہماری جو ہمارا کانسٹوٹیوشن ہے وہ کافی حد تک اسلامی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے غیر شریع چیزیں ہیں لیکن قرارداد مقاصد ہمارے یہاں پاس ہوئی ہے ہمارا نام اسلامی جہمہوریہ پاکستان ہے تو یہاں کے لوگ وہ نہیں ہیں کہ وہ پتہ نہیں مخالفت شروع کر دیں گے نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کریں گے ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ اللہ کی رحمت سے یہ بات ہوگی اللہ کی رحمت سے اللہ دل بدلے گا حکومتوں کے دل بدلیں گے جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو صاحبِ اختیار لوگ ہیں عربابِ اختیار نہیں کہنا چاہیے میں یہاں پہ کلاریفیکیشن بھی کر دوں اس میں رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ شرک میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کمی بے شیر فرمائے اللہ تعالیٰ اللہم انی اعوذ بکانو شرکا بکا شیعوانا عالم واستغفروکا لما علا عالم تو جو صاحبِ اختیار لوگ ہیں وہ اس کو پھر ریالائز کریں گے پھر آرمی چیف کے خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر خود گواہی دیں گے کہ یہ محمد قاسم کے جو میسیجز ہیں جو خواب ہیں یہ واقعی اللہ کی طرف سے پھر وہ چینج ہوگا اور وہ ساری چیزیں ہوں گی اللہ کی طرف سے ہوں گی یہ سبلین مومنٹ نہیں ہوگی لوگ ذہن سے نکال دیں اور یہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی کیا کریں بیعت کریں یہ وہ کچھ بھی نہیں کریں ذاتی اصلاح کریں شرک سے بچیں اور لوگوں کو شرک کے بارے میں بتائیں کہ شرک کیا ہے اور لوگوں کو شرک سے بچائیں باس صرف یہ کام کرتا ہے جب ہم اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لیں گے شرک کی اقسام سے پاک کر لیں گے اپنے دوست احباب رشتہ دار وہ لوگ شرک سے بچنے لگیں گے اس کو سمجھیں گے گھروں میں بلا ضرورت یہ جو مجسمیں رکھ دیے جاتے ہیں بلا ضرورت تصاویر عویزہ کر دی جاتی ہیں اور اللہ کے علاوہ اوروں کے ناموں کی منتیں مانی جاتی ہیں نعوذب اللہ ہمارے تو حکمران نے بھی قبر کے سامنے اس سجدہ کر دیا اور بلا ضرورت جھک جھک کر لوگ اپنے بزرگوں سے اور لوگوں سے ملتے ہیں یہ سب شرک کی فارمز ہیں اگر ہم ان کو سمجھ کے ان سے بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد خود آئے گی خود بخود اللہ تعالی رستہ نکالے گا خود بخود اللہ تعالی دنیا کے اوپر اسلام کی اور خلافت کی حکومت قائم کرے گا اور کرنا تو اللہ نہیں ہے ہم نے تو کرنا نہیں ہے ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف سے چیز ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالی ہی کرے گا انسانوں نے صرف یہی کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز معاف کر سکتا ہے شرک معاف نہیں کر سکتا اگر ہم صرف شرک کو چھوڑ دیں تو اللہ سود خود ختم کروائے گا ہمارے تو اختیار میں نہیں ہے ہم کیا کریں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے بینکوں سے لڑیں جا کر حکومتوں کے خلاف اتجاد شروع کر دیں اللہ نہ کرے اسلام اٹھا لیں نہیں ہم نے صرف شرک ختم کرنے ہی کوشش کرنی ہے باقی کام اللہ تعالی خود کروائے گا سود کے خلاف قوانین جو سود کے حق میں بنے ہوئے اللہ تعالی ان کو بولش کروائے گا اللہ تعالی حکمرانوں کے دل نرم کرے گا اللہ تعالی باقی سارے معاملات کے لئے رستے خود نکالے گا اللہ تعالی آسمان سے رزق برسائے گا اللہ تعالی زمین کو حکم دے دے گا وہ اپنی فصلیں کھول دے گی اللہ تعالی رحمت و برکت کر دے گا ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ شرک کی اقسام کو سمجھنا ہے اور اس سے بچنا ہے اور اسی دعوت کو آگے پھیلانا ہے صرف یہ کرنا ہے اس وقت یہ سارا معاملہ اللہ نے کرنا ہے اور کوئی اس کو کوئی مومنٹ نہ سمجھے کوئی تحریک نہ سمجھے کوئی پوش دینے کی کوشش نہ کرے یہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہونا ہے اور جب بیعت کا معاملہ آئے گا تو وہ بھی اللہ تعالی نے اس کی صورت بنانی ہے اور وہ بھی تب ہی ہونی ہے کہ جب ساری کے ساری نشانیاں پوری ہوں گی بیدہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے بیدہ وہاں پہ ایک فوج دھسا دی جائے گی یعنی کہ شام کی طرف سے ایک فوج بھیجی جائے گی جو امام المہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہوں گے ان سے بیعت لی جائے گی تو پھر بیدہ سے شام کی طرف سے فوج بھیجی جائے گی جو بیدہ میں دھسا دی جائے گی وہ ایک بڑی نشانی ہے کہ جس سے لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ شخص امام المہدی ہیں اور پھر ان کے ہاتھ پر جو مکہ معظمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسوت کے درمیان میں بیٹھ کر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ بیعت بھی ایک زبردستی بیعت ہوگی وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے پھر بیعت ہوگی جب یہ نشانیاں پوری ہوں گی پھر عوام کے لیے وہ امام المہدی کی حجت ہے اس سے پہلے ایک رائے ہے اور اس رائے کی بھی ایک وجہ ہے وہ کوئی ذاتی رائے نہیں ہے اس کی بھی ایک کچھ اشارہ کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور چیزیں کہہ لیں اس وجہ سے وہ رائے ہیں وہ میرے چینل کے پر پورے ڈیٹیلڈ وہ ریزنز پڑے ہوئے ہیں میرے اپنے ایکسپیرینسز پڑے ہوئے ہیں جس وجہ سے یہ میں بات کرتا ہوں اللہمارین الحق کا حق ہم ورزق نتباہ ورین الباطلہ باطلہ ورزق نشت نامہ موسیقا ہوئے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی